اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا يخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور سمجھ نہیں رہے یہ لوگ حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ بات بڑی عجیب و غریب ہے کیونکہ عام طور پر دھوکہ دینے والوں کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ یا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں سامنے والے کو دھوکہ دے دیتے ہیں اور اس سے منافع نفع جو بھی کمانا ہے وہ کما لیتے ہیں یا تو وہ کم از کم کسی نقصان سے بچ جاتے ہیں یعنی ان کے دھوکہ دینے کا ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا لیکن یہاں معاملہ کچھ الٹا ہے اس طرح معاملہ نہیں ہے وہ اپنے مکر و فریب کے ذریعے خود اپنے آپ کو حلاق کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے مکر سے کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ اگر پوری دنیا کے انسان پوری دنیا کے جانو اور پوری دنیا کے جنات مل جائے اور اللہ کو اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو بتائیے کیا وہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں ہرگیز نہیں مسلمانوں کو بھی وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے کیونکہ جب اللہ کسی کا مددگار ہو اللہ کسی کا حامی و ناصر ہو تو ایسے لوگوں کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے تو ان کے مکر فریب کا و بال خود انہی کے سر آئے گا دنیا میں زلط اور رسوائی تو ہوگی ہی ہوگی یعنی دنیا میں لوگ ان کو زلیل اور رسوائی کریں گے ہی جیسے منافقین کو کیا مشرقین کو کیا پوری زندگی وہ لوگ زلط اور رسوائی میں رہے اور مسلمانوں کی مسلسل فتح مندی اور نصرت کے قصے سن سن کر کے غم و ملال میں رہیں گے دیکھیں دنیا میں دو طرح کے نقصانات ہیں ایک تو یہ کہ خود زلیل اور رسوائی ہوں گے دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے جو فائدے ہیں مسلمانوں کے جو فتح مندی کے نصرت کے جو قصے ہیں وہ سن سن کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ غم و ملال میں رکھیں گے اور آخرت میں تو ان کے جھوٹ اور کفر و فسق و فجور کا دردناک عذاب تو اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے جو وہ اپنی جہالت اور غلطی کی وجہ سے وہ جو کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو تباہیوں بربادیوں میں ڈال رہے ہیں جس کا ان کو احساس بھی نہیں ہے تو وہ تو کل قیامت کی جن اللہ رب العالمین ان کو دے نہیں والا ہے لہذا یاد رکھئے جو لوگ دنیا میں لوگوں کو دھکا دیتے ہیں تو وہ خود زلیل تو ہوتے ہی ہیں اور اوپر سے جس کو وہ دھکا دے رہے ہیں اگر وہ فائدہ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے اس کی تجارت میں برکت دیتا ہے اس کے مال میں برکت دیتا ہے تو یہ دھکا دینے والے ایک تو اپنے آپ کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں ہمیشہ غم غصے میں پریشانی میں رہتے ہیں لہذا یاد رکھئے جب ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو مکمل ایمان رکھیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں ہم بات کر رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح حضرت ابوبکر بے با خطیب تھے اور آپ نے مکہ کے مشرقین کے سامنے ببانگ دخل اعلان کیا تھا اسلام کا آج ایک اور واقعہ میں آپ کو آپ کی جان اساری کا سناتا ہوں حضرت ابوبکر صدیق کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات میں جرعت شجاعت کو نمائی حیثیت حاصل ہے آپ دین حق کے معاملے میں کسی سے نہیں ڈرتے تھے اور اسلام کی نصرت و حمایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں آپ کو کسی کی ملامت کی بھی پرواہ نہیں تھی سیدنا عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرقین کی طرف سے کیے جانے والے مظالم میں سے کوئی ایک واقعہ سنانے کے لیے کہا تو انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قعبہ کے حطیم والے حصے میں نماز پڑھ رہے تھے بدبخت اقباب بن عبی معیت آیا اور اس نے اپنا کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈالا اور اسے بل دے کر کے شدت سے کس دیا سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہی موجود تھے جب آپ نے دیکھا تو آپ دوڑتے ہوئے آئیں اور انہوں نے اقبا کو اس کے کندے سے پکڑ کر زور سے دھکا دیا اور فرمایا اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهِ کیا تم ایک شخص کو اس بات پر قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اللہ اکبر اس طرح سے تم کرتے ہو لہذا حضرت عبو بکر نے اس کو ڈھکل دیا حضرت عناس بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر تشدد کیا کہ آپ پر بے ہوشی تاری ہو گئی سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم برباد ہو جاؤ اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهِ کیا تم ایک آدمی کو اس بنا پر قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے لہذا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت تھی جب کبھی انہوں نے دیکھا کہ لوگ اسلام پر دشمنی کر رہے ہیں یا اسلام کے خلاف برا بلا کہہ رہے ہیں یا اللہ کے نبی پر کسی طرح کا ظلم و زیادتی کر رہے ہیں تو یہ کھڑے رہے ہیں اور ساتھ دیا اور اس ظلم کا دفع کیا لہذا مجھے بھی اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اس طرح کا ایمان رکھے اپنے اندر جب کبھی ایسا موقع آئے تو قلم کے ذریعے سے ہو سمجھانے کے ذریعے سے ہو ہم اپنے دین کا اسلام کا دفع ضرور کریں اور مسلمانوں کا دفع ضرور کریں اور لوگوں کے شبہات و شکوک کو دور کر کے صحیح اسلام کا نظریہ ان کے سامنے پیش کریں اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس قابل بنائیں اور اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول کریں آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں